موسیقی 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 تقریبا تیر سے پینتیس میرے جانور ہیں ابھی وہ باہر گئے ہوئے ہیں اس میں میں نے ٹوٹر رکھے ہوئے ہیں اور یہ میرے گھر میں ہی ہے چلے بھی وز میں آپ یہ دیکھ لیں آپ اس قسم کا فارم کریٹ کرتے ہیں کوئی شیل وغیرہ کریٹ مد کریں آپ کو زیادہ نقصان ہوگا سمپل رہیں سٹارٹ میں جیسے جیسے آپ کا بزنس گرو کرے گا آپ ٹھیک ہے اپنا شیل لگا لیں ہر کام کر لیں لیکن سٹارٹ میں مد کجئے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر اسے نمبر میں گلتی کی بات کروں تو آپ نے سٹارٹ میں زیادہ جانور نہیں ڈالنے فارم میں شروع میں آپ نے بلکل کم جانور ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے زیادہ جانور ایڈ نہیں کرنے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی آپ نے فارم نیو سٹارٹ کیا آپ کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کو یہ بزنس سوٹ کرے گا یہ نہیں کرے گا تو آپ نے کم جانور ایڈ کرنے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی فردہ بریڈنگ کرا کے بریڈنگ کرا کے آپ کے جانوریں انکریز ہوتے جائیں گے اگر مزید بھی ایڈ کرنا چاہیں تو ایک سے دو مت لے لیں اس کے بعد ایڈ کیجئے گا اگر آپ ایک دفعہ زیادہ جانور ایڈ کریں گے تو آپ کو اس سے ایک نئے نئے گوڑ فارم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ صاحبال میں رہ رہا ہے تو جب اس سے نئے جانور شامل کرنے ہیں تو وہ مہنگے مہنگے جانور شامل کر لیتا ہے جو کہ اس کی بہت بڑی گلتی ہے جب بھی آپ گوڑ فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جانور کھریدیں لیکن لو کوالٹی کے کھریدیں خواہ دیسی کھرید رہے ہیں اس میں لو کوالٹی دیکھ لیں اور اس کی قیمت بھی کم ہو زیادہ مہنگے جانور مت کھریدیے گا اس کی بھی کافی وجوہات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیئر سپیس پر ہم کوئی ویڈیو ڈالیں کہ زیادہ اچھے جانور کیوں نہیں خریدنے چاہیے تو کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کر دیجئے گا اور انشاءالہ ہم اس پر بھی نیکس ویڈیو لے کر آئیں گے لیکن جب بھی گوڑ فارم سٹارٹ کر رہے ہیں زیادہ مہنگے جانور آپ کو نہیں خریدنے چاہیے بلکل سستے ترین جانور خریدیں ایک دفعہ ان کو رن کریں آہستہ 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 آپ کو پتہ چل دے گا یہ مال آپ کو سوٹ آتا ہے اور یہ بزنس انشاءالہ آہستہ آہستہ آپ کا لوہ سے ہائی کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائے گا تو کبھی بھی مہنگے جانور مت خرید دیئے گا فرکزیمپل آپ دیسی جانور خرید دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس قسم کے جانور خرید لیں آپ ان کو بلکل مت خرید دیں آپ اس قسم کے لوہ کوالٹی کے جانور خرید لیں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے جو سٹرینٹ تھا فارمین کی وہ مزید انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی چوتھی جو گلتی نئے گاڑ فارمین کرتے ہیں وہ صرف ایک بریڈ کو اپنے فارمین ڈالتے ہیں یہ سب سے بڑی گلتی ہے جب بھی آپ گاڑ فارمین سٹارٹ کرتے ہیں تو تقریباً چار قسم کے بریڈ کو اپنے فارمین سٹارٹ کریں فرکزیمپل آپ سائی وال کے علاقے میں رہ رہے ہیں آپ دیسی بیتر لے لیں راجنپوری لے لیں مدرسہ کی بکری لے لیں اور ایک اور ٹیڈی لے لیں ان چار بریڈ کو اپنے فارمین ڈالیں ان کو آہستہ آہستہ کراک دیں اچھا محول دیں آہستہ آہستہ ان کو رن کریں جب آپ کو پتہ چل جائے گا ایک مہینہ دو مہینہ ان پر کام کریں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ بھئی یہ چیز مجھے زیادہ فائدہ دے رہی ہے یہ کم دے رہی ہے جو زیادہ فائدہ دے رہی ہے اس کو آپ رکھیں جو نہیں فائدہ دے رہی اس کو آپ نکال دیں ٹھیک ہے نا اس سے آپ کی انشاءاللہ بزنس کو جو مین کے فائدہ ہوگا کامیابی ہوگی وہ بہت جلدی ملے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کبھی بھی دال نہیں کیونکہ آپ نے پہلے بھی یوٹیوپر کئی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے آپ ایک بریڈ مرڈ ڈالیں ایک سے زیادہ بریڈ کو اپنے فارم میں لے کے آئیں ان پر کام کریں آہستہ آہستہ ان سے اپنا بزنس کریں آپ کا مائنڈ بھی ان کے اکورڈنگ آئے گا بھائی یہ چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے یہ نہیں دے رہی جو فائدہ دے رہی ہے اس کو زیادہ کر لیں جو نہیں دے رہی اس کو کم کر دیں لیکن ایک دو ماہ کا تیربے کے بعد سٹارٹ میں ایک بریڈ نہیں آپ نے ڈال لی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پانچ بھی گلتی کرتے ہیں نئے گوڈ فارمر وہ جانور خرید لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جانور ہمارے محول میں سوٹیبل ہوگا کہ نہیں ایک بندہ گوڈ فارمنگ سٹارٹ کر رہا ہے نیا پام سٹارٹ کیا ہے اس نے کراچی میں سٹارٹ کیا اور جو مال ہے وہ پیور دیسی بیتل لے رہا ہے اس کو بہت نقصان ہونے والا ہے جب بھی گوڈ فارمنگ سٹارٹ کر رہے ہیں جو مال خریدنا ہے وہ اپنے علاقے کے سوٹیبل خریدے کبھی بھی جو آپ کو جانور اچھا لگتا ہے اس کی لیس کونٹیٹی رکھیں اس کو تھوڑا رکھیں جو دوسرا آپ کے علاقے کے مطابق ہے اس کو زیادہ رکھیں پھر آج تاستہ ان پر کام کریں انشاءاللہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ان کے میرے علاقے میں سوٹیبل ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ یہ گلتی کبھی مت کریں بس علاوہ جو چھے بھی بڑی گلتی نئے گوڈ فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ماشیلوں نے بہت اچھا فارم کریٹ کر لیا ہوتا ہے بہت اچھا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے ارنگ اچھی خاصی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے ملکنگ کر رہے ہوتے ہیں بچے سیل کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کی گلتی یہاں پر آخر کرتے ہیں کہ بریڈر اچھا نہیں یوز کرتے بھائی آپ نے اتنا اچھا ماشیلہ سیٹ اپ کر لیا ہے تو بریڈر اچھا یوز کرو گے تو آپ کو جو انکم ہونی ہے آپ کو جو منافعہ آپ کی جو تنخواہ آنی ہے اس کام سے وہ آپ کی ڈبل ہو جائے گی اگر آپ اچھا بریڈر یوز کریں اور بریڈر ہمیشہ اچھا یوز کرنا چاہیے بندے کو کیونکہ اگر آپ کی جو مال کی کوالٹی ابھی لو ہے نا اس پر اگر اچھا بریڈر یوز کریں گے اس کی جو اگلی پیداوار آئے گی وہ اس سے دو گناہ اچھی ہوگی اس پر آگے نیکس اچھا بریڈر کراس کریں گے اس سے تین گناہ اچھی ہوگی اگر پہلے بکری آپ نے دس ہزار کی خریدی تھی تو اس کا بچہ ایک سال بعد تیس ہزار کا ہوگا بچہ من کے چھے مہینے کا اس حساب سے تو آپ کو ہمیشہ اچھا بریڈر یوز کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بریڈر کس علاقے کا اچھا ہوتا ہے کس بکری کے لیے کون سا اچھا ہوتا ہے اس پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بھی بتا دیں گے اور کبھی بھی من کے کمزور یا میرے ہوتا ہوں نا ڈیس آرڈر ٹائپ کا بریڈر وہ یوز مات کریں آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمیشہ اچھے بریڈر سے جنور کراس کروائیں ٹھیک ہے اچھے یا ساتھ آپ کو میسٹکس بتا چکا ہوں ویورز اور اب پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو بھائی بلکل فری ہے اگر آپ کا ایک روپیہ بھی یوز ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا یا ڈسکرپشن بوکس میں میرا نمبر ہے میرے نمبر پر کانٹنٹ کر دیجئے گا بھائی ہمارے اتنے پیسز آیا ہوگے ٹھیک ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو ساتمی گلتی نئے گوڑ فارمر ویورز کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں ان کو ایکسپیرنس نہیں ہوتا جب بھی فارمر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ تقریباً ایک مہینہ دو مہینہ کسی من کو جو گوڑ فارمر پہلے کر رہا ہوتا ہے نا بندہ بکریاں پال رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ رہیں اس کا دیکھیں وہ کس طرح ہینڈل کر رہا ہے سارا کام اس کے اکورڈنگلی پھر آہستہ اپنا ذہن بنائیں بھائی میں نے بھی اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اور پیچھے جو میں آپ کو چھے گلتیاں بتا چکا ہوں وہ آپ نے نہیں کرنی وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں اور ہمیشہ سٹارٹ کرنے سے پہلے دو سے تین ماہ اس کو دیکھ لیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا دیکھیں اور انشاءاللہ جب فارمر آپ بنائیں گے تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا آج سوچا ہے کہ یار فارمر بنانا ہے صبح اٹھ کے سٹارٹ کر دیا ایسا نہیں کرنا اور جو میں نے پہلے چیزیں بتا ہی ان پر بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ بہت اچھ شیئرننگ ہوگی اور یہ بہت ہی اچھا ایک بزنس ویہ پاکستان میں ٹھیک ہے آپ نے نیا فارمر سٹارٹ کیا یہ آپ پہلے کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا جی جو آٹھمی گلتی وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو آپ نے جانور رکھ لیے لیکن آپ کو پتہ نہیں جانوروں کی خوراک صحیح ہے اور آپ نے جو گائے بیس کی خوراک ہوتی ہے توڑی اس طرح کی چیزیں وہ بکنیوں کو ڈالنا سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے کوئی جانور کھا لیتا ہے لیکن وہ شوک سے نہیں کھاتے جو خوراک جانور زیادہ ایزیلی ہینڈل کرتا ہے آپ ہمیشہ اس خوراک کو ہی جانوروں کو دیں ٹھیک ہے ہم ان کے سب چارہ دیں سب چیزیں دیں اور بندہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے جانوروں کے لیے وہ دیں اگر آپ اس پر بھی ویڈیو چاہتے تو کمنٹ سیکچن میں کمنٹ کیجئے گا ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بھی ٹھیک پر ویڈیو دیں گے اور جانوروں کی ہمیں ان کے اچھی خوراک دیں اچھی خوراک دیں گے اور آپ کو اچھا پروفیٹ آئے گا جو نئے گورڈ فارم کرتے ہیں جانور رکھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں تو خوراک کون سی دینی ہے وہ پھر توری پر لگے ہوتے ہیں چوکر پر لگے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا آپ کو ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ جانوروں کی فارمنگ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اچھی خوراک دیں آپ کہہ رہے ہوں گے ویڈیو تو بنا دی ایسے ہی اور اس کا پتہ نہیں ایکسپیڈنس ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ کو میں اپنے فارم کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس کی دوں گا ٹھیک ہے آپ کو اپنے جانور بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا میں ان سے کس طرح ان کر رہا ہوں اور کتنی ارنک ہو جاتی ہے مجھے ایک ماہ کی میرے جانوروں سے اور اس کے لئے میں آپ کو میرے پاس اس کو چھوٹے جانور بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی اتن مال شروع بات میرے لے اور بیوز یہ میرے چھوٹے جانور تھے بکریوں کے میں نے اچھا بریڈر کراس کرایا تھا پیور دیسی بیتر مال ہے ماشاءاللہ اور آگے جو میرے کے نئی پیدا بار ہوئی یہ بہت اچھے جانور ہے چار فیمیز ہیں میرے پاس اچھا میں آپ کو گلتی بتاتا ہوں جو نو ہی گلتی بندے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جب فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں بڑے جانور لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ ہمیشہ بڑے جانور سے مت سٹارٹ کریں چھوٹے جانور سے سٹارٹ کریں اس پر دو تین ماہ چار ماہ ورگ کریں اس پر محنت کریں اور پھر اس پر من کے آگے بریڈر وغیرہ کراس کریں من کے چھے ماہ سات ماہ آٹھ ماہ کی آپ چھوٹی فیمل پاتھ وغیرہ لے لیں اس پر بریڈر کراس کریں جب کراس ہوگا تو آپ کی جو محنت ہوگی پہلے آپ نے لے اسی دس ہزار کی اب وہ کراسیم کے بعد ہو جائے گی تیس ہزار کی آپ کو بیس ہزار پی منافع ہویا صرف تین ماہ میں ایک جانور سے اس طرح آپ زیادہ جانور پر بھی کر سکتے ہیں تو کبھی بھی بڑا جانور مت کر دیئے گا جو بندے دسویں گلتی کرتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں فام بنا لیا مینکہ بہت شیڈ وغیرہ لگا لیا اچھا فام بنا لیا میری بات نہیں ماننی انہوں نے فام بنا لیا بھائی ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کوئی پاس بجٹ ہے آپ کا شو کا کریں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ چیزیں کریں آپ کو انشاءاللہ نقصان تو اللہ تعالیٰ کے آت میں لیکن کافی حد تک نہیں مینکہ آپ کا کام اچھا ہی چلے گا اچھا جو گلتی کرتے ہیں وہ نوکر شاکر رکھ لیتے ہیں اور خود ان کے سارے کام سارا ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور فام پر کبھی ان کا گڑا چکر ہی کوئی نہیں لگایا کبھی انہوں نے تو یہ ان کی سب سے بڑی گلتی ہے بھائی آپ نے پیسہ لگایا ہے اور یہ مال آپ کا ہے نوکروں کو کوئی کیر نہیں ہے انہوں نے ٹھیک ہے جانور بیمار ہوتا ہے کم کھاتا ہے انہیں کوئی چکر نہیں ہے صرف آپ کوئی کیر کرنی ہے تو یہ گلتی مت کیجئے کہ سارا کام نوکروں پر چھوڑ د آپ کوئی بیزی ہوتے ہیں لیکن ایک دن کا ایک گھنٹہ دو گھنٹے ضرور آیا کریں اپنے فام پر اور انشاءاللہ پھر ریزلٹ دیکھئے گا آپ کی مجودگی کی وجہ سے جو ریزلٹ آئیں گے نا وہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ارننگ ہوگی کیونکہ یہ گوڑ فارمنگ آج کل پاکستان میں ٹرینڈ ہے بھائی بہت چل رہا ہے آپ یوٹیوب کھول کر دیکھ رہے ہیں آپ کو ہزاروں لاکھوں ویوز ملتے ہیں ان ویڈیوز کیونکہ لوگ لائک کرتے ہیں لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز مت کیجئے گا دس گلتیاں بتا دی ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی گلتیاں ایک دو ہور بھی ہیں میں آپ کو ایکسٹر طور پر بتا دیتا ہوں آپ نے جب فارم کریئٹ کر لیا ہے تو جنرلو کو بھائی یا فرش بغیرہ مت بنا کے دیا کرو اچھا ہے بنا بھی لیتے ہو وہ برا نہیں ہے جنرلو اس پر سوٹے بل بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کو مزہ آتا ہے میں نے خود بھی بنایا ہوگا لیکن پورے منکے جو میرا ہے نا فارم اس میں میں نے نہیں لگایا صرف سولنگ وغیرہ لگایا لیکن تھوڑی جگہ پہ لیکن کافی ہاتھ تک جو میری جگہ ہے نا وہ کچھی ہے تو جنرلو کو ملکے دونوں قسم کا محول پروائیڈ کرو فرش بھی بنا لو کوئی مسئلہ بہت اچھا ہوتا ہے ساتھ میں کچھی جگہ بھی دو جنرلو اس پر خوش رہتا ہے زیادہ ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ فارم سٹارٹ کرتے یہ نہیں کر دیں نا فرش لگا دی اور ٹیلہ لگا دی ہیں اس کا بھئی یا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے سولنگ وغیرہ لگا لو آپ ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ کچھا چھوڑ دو جہاں جنرلو کا زیادہ دل کرتا ہے وہ وہاں بیٹھے گا اس کو ان کے زیادہ مزا آتا ہے سوٹابل ہوتا ہے آپ نے بڑے بڑے بکرہ جو پالتے ہیں یوٹیوب بڑا 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 ہے سب ان بھائیوں سے ان کا جب فارم دیکھا ہوگا ان کی جو بکرے ہوتے ہیں وہ مٹی پہ ریت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جنرلو کو ایسا محول پروائیڈ کیا کرو اور آپ کی انشاء اللہ انکم اچھی ہوگی کو بتانے لگا میری ویڈیو کے سارے ٹوپک کمپلیٹ ہو چکے ہیں جنرلو کی جب آپ نے فارم کر لیا نا تو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے بھائی ان کے آپ نے کانٹر کرنا ہے کوئی ایسے ویسے سمجھ کیجئے گا آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے نا اچھے ڈاکٹر سے کانٹر کر لیجئے گا اور جنرلو کی ویکسینیشن وغیرہ ضرور کرواتے رہیے گا کیونکہ ہر سیزن کے لحاظ سے جنرلو میں بیماریاں آتی ہیں اور اگر ٹائم پر ویکسینیشن کروائیں گے تو جنرلو بلکل صحت مند رہیں گے اور بیماریوں سے پاک رہیں گے اور یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے تقریبا ایک ہفتہ لگا کر یہ سارے ڈیٹیل کٹھی کی ہے کافی زیادہ بھائیوں سے بات کی ہے میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے وہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اپنا فارم بھی دکھاؤں گا اور ایک ویڈیو میری اور آرہی ہے جس میں آپ کو میں بکریوں سے پیسے کمانے کے تیس طریقے بتا رہا ہوں تو آپ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میں اچھی اچھی ویڈیوز پروائیڈ کرتا رہا ہوں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے